اسلام علیکم میرا نام راکٹر چاوید اقبال ہے اور جیسے میرے چینل کو دیکھنے والے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ایک سرجن ہوں پچھلے دنوں ہمارے ایک سرجری کی وارڈ میں ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا وہ واقعہ اتنا مجھے اہم لگا کہ میرا جی چاہا کہ میں اس چینل کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کروں ایسا ہوا کہ ایک ضعیف شخص جن کے پیٹ میں چھوڑی لگی تھی ان کو لیا گیا ایمرجنسی میں اور ان کا آپریشن ہوا اور آپریشن کے بعد ان کی انتڑی کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کو کارنا پڑا اور بڑی آنٹ میں چونکہ وہ لگی تھی تو بڑی آنٹ کو عارضی طور کے اوپر ان کے پکھانے کا رستہ بھی پیٹ پر بنانا پڑا جیسے کلوسٹمی کہتے ہیں اس دوران میں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تو ان وہ بار بار یہ پوچھتے تھے کہ یار بتاؤ تو صحیح مجھے چھوڑی ماری کس نے ہے تو ان کے عزیز و اقارب سارے ان سے اس حصے میں کوئی بات نہیں کرتے تھے ان کو نہیں بتاتے تھے اور انہیں یہ کہتے تھے کہ آپ کو بتائیں گے بابا جی آپ کو بتائیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں پھر بتائیں گے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی تھا مگر کوئی بات نہیں جب وہ کافی بہتر ہو گئے تو ایک دن انہوں نے اس تفسار کیا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے چھوڑی کس نے ماری ہے تو کسی نے ان کو یہ بتایا کہ یہ چھوڑی آپ کے بیٹے نہیں ماری ہے کیونکہ ان کے گھر میں کوئی تھوڑا سا تنازہ چل رہا تھا تو اس کے بیٹے کو تیش آیا تو رات کو سوتے میں اس نے اپنے والد کو وہ چھوڑی ماری یہ بات سن کے وہ بزرگ چپ کر گئے اور میرے دوست پروفیسر منور جمیل انہوں نے یہ کہا کہ وہ بزرگ جو بلکل ٹھیک ہو رہے تھے وہ چپ کر گئے اور اس کے بعد کسی نے ان کے موں سے کوئی فکرہ نہیں سنا یہاں تک کہ وہ تین دن کے بعد فوت ہو گئے اور یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیوں فوت ہو گئے کیونکہ وہ اپنے سرجیکل بیماری سے تو ٹھیک ہو رہے تھے مگر وہ چپ ہو گئے اور بلکل خاموش ہو گئے اور تین دن کے بعد اچانک سوتے سوتے وہ فوت ہو گئے تو یہ بات سنتے ہوئے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یار فوت تو وہ اسی وقت ہو گئے تھے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے سکے بیٹے نے ان کو چھوڑی ماری ہے تو مجھے یہ واقعہ اتنا زیادہ میرے دل پر اس نے اثر کیا تو میں نے سوچا کہ اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان جن کی کسی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ کوئی اختلاف ہے ان کو یہ بات بتاؤں کہ والدین کی اپنی اولاد کے بارے میں کتنی شدید محبت ہوتی ہے شاید نوجوان لوگوں کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب وہ خود ماں یا باپ نہیں بنتے کہ باپ اولاد کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ بعض وقت والدین اپنی بچوں کو ایک بہت ہی آئیڈیل انسان بنانے کے فکر میں اور ان کو ایک بہت اچھا انسان بنانے کے فکر میں بعض وقت اوورڈوئنگ کر دیتے ہیں ان پر سختی کر دیتے ہیں اور خاص طور پر جب بچپن میں ان پر سختی کی جاتی ہے تو وہ سختی جو ہے وہ ان کے سب کانشنس میں کٹھی ہو جاتی ہے پری کنڈیشننگ کے طور پر ایک تربیت کے طور پر اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو چاہے ان کو معلوم نہ بھی ہو ان بچوں کو تو ان کا اپنے والدین کے ساتھ ایک لو ہیٹ ریلیشنشپ ڈیویلپ ہو جاتا ہے جس میں فطری طور پر ان کو ماں باپ سے محبت بھی ہوتی ہے مگر ان کے فیصلوں سے اور ان کے روئیوں کے ساتھ ایک نفرت بھی ہوتی ہے اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ بازکوت اپنے والدین کے خلاف بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد جو کہتے ہیں ان سے الٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن میں آپ سے اس واقعے کے بعد میرا جی چاہا کہ میں تمام ان لوجوانوں سے بات کر سکوں جن کے اپنے والدین سے اختلافات ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ والد کے دل میں اور والدہ کے دل میں آپ کے بارے میں جو جذبات ہیں اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کے اندر بھی ایک باپ اور ماں کا دل ہونا ضروری ہے اس کے بغیر آپ کو وہ سمجھ نہیں آسکتا دیکھیں کوئی بھی شخص کسی اور شخص کی ترقی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا اتنا زیادہ اس کے دل میں ایک جیلسی کریئٹ ہوتی ہے سوائے اپنی اولاد کے جب کوئی اولاد اپنے والد سے آگے جاتی ہے تو وہ والد کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے وہ والدہ کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے تو ایک ان جذبات کا خیال رکھتے ہوئے والدین اگر بظاہر تھوڑے سے زدی بھی ہوں اور تھوڑے سے سختی بھی کرتے ہوں تو میری یہ درخواست ہوگی کہ ان کی اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے اولاد کو اپنے رویے اپنے والدین کے بارے میں اپنے رویے کے سلسلے کے اندر کبھی بھی سختی نہیں لانی چاہیے ہمیشہ طالرنس لانی چاہیے ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ لانی چاہیے ہمیشہ ایک محبت کا یعنی تعلق رکھنا چاہیے کسی بھی مذہب کے اندر بھی یہ ایک ریلیجس رسپونسیبیلٹی بھی ہے کہ والدین کے بارے میں اوف نہ کیا جائے تو اس چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ اگر آپ کا اپنے والدان سے کوئی بھی اختلاف ہے تو مہربانی کر کے جا کے انہیں گرے لگا لیجئے مہربانی کر کے ان کے پاؤں کو پکڑ لیجئے جا کے اپنی والدہ کی پیروں کو چوم لیجئے ان کے ہاتھوں کو چوم لیجئے اپنے والد صاحب کے پیروں کو چوم لیجئے ہاتھوں کو چوم لیجئے ان کو بتائیے کہ اب تک اگر میرے مہربانی کر کے معاف کر دیں اور آئندہ کے لیے خیال رکھئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس دنیا میں لانے کا باعث بنیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آپ بالکل بے سہارہ تھے بے آسرہ تھے اپنے بوجھ کو بھی نہیں اٹھا سکتے تو انہوں نے آپ کے بوجھ کو اٹھایا جب آپ اپنا پشاپ پخانہ صاف نہیں کر سکتے تھے انہوں نے آپ کا پشاپ پخانہ صاف کیا جب آپ کو کھانے کی ضرورت تھی تو انہوں نے خود مشکت کر کے محنت کر کے آپ کی تعلیم کے لیے آپ کے پڑھنے کے لیے آپ کی سہولت کے لیے آپ کی آسانی کے لیے اپنی زندگی کو مشکل بنایا اب اگر وہ بوڑے ہو گئے ہیں اور ان کا تھوڑا سا سمجھنے کا جو میار ہے وہ کچھ تبدیل ہو گیا ہے یا وہ فیزیکلی اتنے اپسٹرانگ نہیں رہے تو اس میں یہ بہت بڑی سعادت ہوگی اولاد کے لیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کسی قسم کے تنازع کو ختم کر کے ان کو صحیح معنی میں لوگ آفٹر کر سکے شکریہ موسیقی